بیشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ کیوں ہے ایسے نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے کہ طائف کے سفر سے آپ واقع ہے اس سفر میں جو کچھ بھی ہوا بہت سب کو پتا ہے لیکن اس سفر میں جانے کے لیے نبی پار صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں گھر میں اکیلی تھیں اور روز میں آپ کے کشمان ان کو اکیلہ چھوڑ کریں گے اللہ کے بینے کے ساتھ اور یہ جب روز پار صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیل بکت سکتا ہے تو اب جانتے ہیں کہ تیل نہیں ہے اگر جرہ پجلا نہیں ہے یہ وہ ہستی ہے انتہاں جب ہم زندگی میں دھبرائیں کہ ہمارا فلیڈ سوٹا ہے لو کمرو والا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا فلیڈ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنجا مبارک کیسا ہے تاکہ ہم شاکر بڑیں ہم شکوہ نہ کریں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے رسول کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تھا وہ مدینہ شریف کے قریب رہتے تھے کبھی کبھی آج جائے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے بیمان کہہ رہے گئے تو ان کی عورتیں مشہور تھی کہ وہ کھانا ہے وہ روٹی اچھا اچھی روٹی بناتی ہے صاحب کے پاس روٹی لائے دی تازیر تازیر بہت 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 وہ مشتہ ہے کہ کیوں ایسی کیوں ہیں فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسی نرم روٹی نصیب نہیں ہے آج جب ہم مالیات کے خبر کر رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا سبب دیکھیں بات نگی ہو رہی ہے میں آپ لوگوں سے دیکھ بارش کروں گا کہ ہمیں پہنپلوں کے زندگیوں میں حسنات دیکھیں اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اسی کو فارم کرتا اور یہی اسی میں ہماری دنیا کی بھی بہت ہوئی ہے آمین آمین مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کا کام آنے والا فقیروں کا مرجعی ضعیفوں کا مابا حتیموں کا والی غلاموں کا مولا اتر کر ہرہ سے سوئے کام آیا وہ ایک مسخہ اکیمی آ ساتھ لایا ماشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھوڑا چاہیے گرو گیتا میں گرو مندر کے نام سے دیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ماشر 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 وہ انتہائی آرام ہے وہ کامل الفان کی صورت ہے دو مونے سے دور ہے وہ آہد ہے وہ آسمان کی درہ ہر جگہ پھیلا ہوا ہے وہ تو ہے کا نشان ہے وہ اللہ وہ ایک ہے دائیمی ہے وہ بے ایک کلام والا ہے وہ ہر کائنات کے ہر ایشیا کا شاہد ہے مہا ساللہ مدار سے دور ہے تین سے پتو سے منزع ہے اے سچے حادی میں تیری اطاعت کرتا ہوں گرو رحمان ہے گرو رحیم ہے گرو مالک ہے اس لیے اے اعلیٰ ہستی والے حادی میں تیری اطاعت کرتا ہوں مہا شاہد مہا شاہد مزرز رحم کے تھوڑا سے اور ذکر الفاظ میں سامبت سامبت میں پیش کیا کیا ہے احمدی پیتو پریمی دام روسیہ جگرہا احمسوریو بجنی مہا شاہد مہا شاہد احمد نے اپنے رب سے پور حکمت شریعت حاصل کی اور اس کی وجہ سے میں سورج کی طرح میں اس کی سورج کی طرح روشن ہوں مہا شاہد مہا شاہد توڑا سے اور ذکر بھکوت اور کلکی پرامنا ذکر کیا گیا ہے مہا شاہد جگت گرو کلکیو اتار کے والد کا نام وشم بھگت یعنی کہ عبداللہ ہوگا والد کا نام سومتی یعنی کہ آمنہ ہوگا وہ گروہوں کو ختم کرنے والا ہوگا اور وہ گروہوں کی شفاعت کرنے والا ہوگا سبحان اللہ جب آپ کے بھاجے صاحب جب یہ پڑھ رہے تھے سارا سنا رہے تھے تو مجھے یہ اقین ہو رہا تھا کہ ایک اور عالم جانبا ہے اب جناب ایک والفین صاحب سے زفاد تھے کہ وہ ایک اور نام سے بیئرہ بھالگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نظیم سکالر یہاں موجود ہیں مہترم جینر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے آج ایسی جو پاچوشا کے رسول کی دکتی رکھتے ہیں انہیں کیا بات وہ اس حوالے سے جو اکنات ہے سن کے نام ان کا جناکوں میں نمی ہو جائے سن کے نام ان کا جناکوں میں نمی ہو جائے سمجھو اس شخص پہ دوزت کی نبی ہو جائے عیدِ ملادِ نبی کھل کے مناؤ لوگو عیدِ ملادِ نبی کھل کے مناؤ لوگو یہ محبت کی نشانی ہے جلی ہو جائے اور بہتا رہتا ہے جو ان پہ بلا ناغا درود بہتا رہتا ہے جو ان پہ بلا ناغا درود این ممکن ہے کہ وہ شخص ولی ہو جائے اور ان کے عاشق سے نقیرین نے بس اتنا کہا اگر میں آئیں گے ممکن نقیر موقع جو عاشق ہے رسول کا اس سے پھر کیا سوال کی جائیں گے اس کا تو سارا پتا ہے اس سے کیا پوچھ نہیں سمتے کہ تیرا اللہ کون ہے تو کیا تو نبی بن سنو جانتا ہے تو اس سے کچھ اتنا کے سوال ہو تو ان کی عاشق سے نقیرین نے بس اتنا کہا ایک گزارش ہے کوئی نات نبی ہو جائیں اور چاند پہ جا کے اترنا تو کوئی بات نہیں چاند پہ جا کے اترنا تو کوئی بات نہیں چاند دو ٹکڑے ہو کر حکم نبی ہو جائے ان کے باؤں بھی کبھی تیبہ کی گنیاں گھوموں یہ پاؤں بھی کبھی تیبہ کی گنیاں گھوموں یہ زمین وہ ہے جہاں خار کلی ہو جائے اور وہ جو دستور جہاں خطبہ حج ودا وہ جو دستور جہاں خطبہ حج ودا دور عالم سے ہر ایک درد سری ہو جائے اور ان کی ہاتھوں سے لگے جو ہی لعاب آنکھوں پر ان کی ہاتھوں سے لگے جو ہی لعاب آنکھوں پر سو رشے چشم سے مامون علی ہو جائے اور کلفتیں لاکھ سہی ماہ سفر میں لیکن اب سفر کا نقمینا آپ بتائے کہ ساند پہ درامت نہیں تو کلفتیں لاکھ سہی ماہ سفر میں لیکن ماہ بھیلات کا سوچوں تو خوشی ہو جائے اور حشر میں اتنا پریشان نہ پھر بھی بانی حشر میں اتنا پریشان نہ پھر بھی بانی ایک در ہے کہ جہاں داد رسی ہو جائے اللہ وآلہ اللہ خوشی اور اب میں جناب محترم خالد بھوکر صاحب سے خاص کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے جو نات مکھی ہے وہ اس پیفنٹور تو غرور سونا چاہیں گے کیونکہ ایک عاشق ہے رسول کی نات ہے اللہ میں نے ایک تفاہ غذر لکھی اور بھے میری قسمت ایسی تھی کہ میں جاتو صاحب کے پاس آگئے انہوں نے اس کے الفاظ کی اصلاح کی اور میرا تخیل جو تھا وہ توڑ بروڑ کے جائیں گے تو آپ سے بزارش ہے نہ تو غذر کی طرف جائیے گا نہ میرے اقواز کی بناوٹ کی طرف جائیے گا کیونکہ مجھے یہ فن نہیں آتا لیکن صرف یہ کوشش ہے کہ حضور جب یہ قریب سالہ خلق کے مددہوں میں میرا نام بھی آگا ہے مجھے مجھے مجی کو لوٹا کر اپنی پہچان دی واہ واہ بہت ہو بہت ہو مجھے مجی کو لوٹا کر اپنی پہچان دی ذات باری کے طفیر ایمان کو جان دی واہ واہ ہر اگلا شیر جو ہے یہ اس لقین پہ کھڑا ہے جس کے ایک طرف قندیرہ ہے اور ایک طرف دور ہے آج کا مہینہ جو ہے یہ انسانوں کے لئے دور دیکھا ہے بہتت رہا تھا دور کہیں ظلمتوں میں بہتت رہا تھا دور کہیں ظلمتوں میں تھام تھام ہاتھ میرا انسانیت کو شان دی مدینہ منورہ میں جو نبی فیضی صلی اللہ مہینہ چلتے ہوئے دل و روح نے سرگوشی یہ کی گزرے ہیں سرکار سبدا سبدا گزرے ہیں سرکار یہاں سے وہاں صحبت یارہ تھی آئے 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 میرے بچتے ہوئے دل و روح سرگوشی گئے گزرے ہیں سرکار یہاں سے وہاں صحبت یارہ آئے تمنا بہت و بستت بہت و بستا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رب امتی آپ کی زبان پر رب امتی امتیوں کے لئے قواب فرماتے ہیں تو اسی لفظ کو رب امتی کا صدقہ دار رحمہ میں پہنچوں رب امتی کا صدقہ دار رحمہ میں پہنچوں فرماد امتی ہے میرا ملے یہ برحان بھی فرماد امتی ہے میرا ملے یہ برحان بھی سرکار سرکار کے قدموں کی خشبو ملے زندگی کو پیروی پیروی اتبا سرکار کے قدموں کی خشبو ملے زندگی وہ اتا محبت اس کی جسے صورت رحمان دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جیسے ناک پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ کا دیدار وہ اتا محبت اس کی جسے صورت رحمان دی اب دعا فرمائیے تجھی سے مانگے عارفی تیرا واہ واہ تجھی سے مانگے عارفی تیرا دعا بس یہی جیے تیرا ہو کے تیرے لیے جائے جان بھی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہسے.. ایک لفظ میں اس کے رسول کی محق ان کو صرف رہے کی پر تعالیٰ ان کو مزید ابحبت کے یہ آپ جو ہیں یہ ناشقہ رسول کی نا آتہ ہے اس کا نبسہ بچьی سکتا ہوں ہم آج سادن آپ لیپیسکوبیک سرجن از چیلی طرح نے اور بڑے معnote لاناستار کی ہے تو ان سے ذرحان کرتا ہوں موسیقی موسیقی ہم کو ہمارا شوق جہاں تک اڑائے ہیں موسیقی ہم کو ہمارا شوق جہاں تک اڑائے ہیں ہر سمت ہی شبیح مدینہ دکھائے ہیں موسیقی ہم کو ہمارا شوق جہاں تک اڑائے ہیں ہر سمت شبیہ مدینہ دکھائے ہے رحمت وہاں بھی نور کی شمیں جلائے ہے رحمت وہاں بھی نور کی شمیں جلائے ہے جبریل جس مقام سے آگے جائے ہے رحمت وہاں بھی نور کی شمیں جلائے ہے جبریل جس مقام سے آگے جائے ہے جسے ہم شفاعت قدر جانتے ہیں جسے ہم شفاعت قدر جانتے ہیں وہ خود کی رہ گزر جانتے ہیں خود کی رہ گزر جانتے ہیں فرض کہے کہ نہیں جن کو نسبت در مصطفیٰ سے انہیں ہم صدا دربدر جانتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں جن کو نسبت در مصطفیٰ سے انہیں ہم صدا دربدر جانتے ہیں جہاں جسم جان کو تحارت عطا ہو جہاں جسم جان کو تحارت عطا ہو ہم اس در کو آگا قدر جانتے ہیں جہاں جسم جان کو تحارت عطا ہو ہم اس در کو آگا قدر جانتے ہیں جہاں جسم جان کو تحارت عطا ہو ہم اس در کو آگا قدر جانتے ہیں اور زمین کی ہے زینت مدینہ جسے ہم زمین کی ہے زینت مدینہ جسے ہم بہشتِ برین سر بسر جانتے ہیں اور اس کہے کہ عقیدہ سب اہلِ عقیدت کا یہ ہے عقیدہ سب اہلِ عقیدت کا یہ ہے کہ طیبہ کو ہی اپنا گھر جانتے ہیں اور یہ خاکوں کے فتنے رہرزہ سرائی یہ خاکوں کے فتنے رہرزہ سرائی یہود و نصارہ کشر جانتے ہیں یہ خاکوں کے فتنے رہرزہ سرائی یہود و نصارہ کشر جانتے ہیں اور شیرز کہے کہ عجب اس میں کیا ہے کہ طیبہ کو جنت عجب اس میں کیا ہے کہ طیبہ کو جنت زمین کے مقیم بھی اگر جانتے ہیں اجاب اس میں کیا ہے کہ تیبا کو جنت زمین کے مقیم بھی اگر جانتے ہیں اگر دل پہ اترے سخن ہاتھ بن کر اگر دل پہ اترے سخن ہاتھ بن کر اسے لطف فیر البشن جانتے ہیں ابھی سب کیا والدے وہ آنسو جو آقا کی فرقت میں نکلیں ہم ان آنسووں کو گوھر جانتے ہیں یہ عظمت ہے سیفی در مصطفیٰ کی یہ عظمت ہے سیفی در مصطفیٰ کی جو اس در کو جنوں پشکانتے ہیں جسے ہم شفاعت کا جب نام دے ہیں وہ خود کی رہت گزائی جانتے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بھائی پڑھیں گے جی آپ نے نافتہ نام ساتھ آگے جی نہیں آپ سے ساتھ بھائی پڑھیں گے نافتہ دیرنا آگے بہتہ موسیقی آپ موسیقی موسیقی آپ تو آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں میں تو سنا چکا ہوں لیکن آپ انہیں گے دوبارہ سنا چکا ہوں مرانا زفرین خان نے کیا خوب کہا تھا مرانا زفرین خان نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ شمہ اجالہ جس نے کیا شمہ اجالہ جس نے کیا چاریس پرستہ گاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلداروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں جناب محترم اور بڑے ہی پیارے ناک خان ہمارے لازٹ ٹائم یہ آپ کے حاضر محفل تھی بڑی خوبصوت نات سنائیں اور اس کی بھی ترخواست کریں گے مگر ابھی آپ کی اپنی مرضی سے جو بھی آپ نات سنائیں جناب محترم عبدالحکیم صاحب شریف حالی اور بہت بہت شکریہ شریف حالی اور بہت شکریہ شریف حالی اور بہت شکریہ سب��고 جدанием شریف حالی اور بہت شکریہ شکریہ شریف حالی بہت شکریہ شریف حالی اور بہت شکریہ شریف حالی اور بہت شکریہ شریف حالی lawmakers وقت للم خلال أحزاز موسیقی 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 رنگ در تیلوں لان والا سب تو زون آئے منزل اتے پہنچ کے بڑھڑی مائی کہندی سی کہ میرا بار اٹھا منوالا سب تو زون آئے سب تو زون آئے منزل اتے پہنچ کے بڑھڑی مائی کہندی سی کہ میرا بار اٹھا منوالا سب تو زون آئے سب تو زون آئے سب تو زون آئے سورج موندہ ویک کے مولا علی نے فرمایا سورج موندہ ویک کے مولا سب اٹھا سب اٹھا سوز بواکی سوز بود جز فرما سب اٹھا